آج ایسا زمانہ آ گیا ہے اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ قلعہ نے لا تعالقی کا اعلان کر دیا قلعہ نے براعت کا اعلان کر دیا کچھ پیرانے طریقہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ جو براعت اور لا تعالقی کرنے والے ہیں ان کی شریح حیثیت پر بھی ایک سیمینار کرو کہ زمانے میں بڑے بڑے کفر ہوئے شرک ہوئے توہینے ہوئیں یہ تو ان لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہے یہ تو ان لوگوں کے مہمال بنتے رہے یہ تو ان لوگوں سے بیٹھ کے اپنی نسبت کو ان وزیروں سے ان حکمرانوں سے ایک فخر کے طور پر بیان کرتے رہے اور آج جب مسلک پہ پہرے کی بات آئی ہے تو یہ اس چیز کو بیس بنا کر لا تعلقی کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑے آسانہ کے پیر صاحب یہاں تشریح ملا اور ان نے کہا کہ فران پیر صاحب کبھی اپریشن کرو انہوں نے یہ رفض بولے ہیں ان کی عبارت میں یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یہ غلطی ہے یعنی ایک طرح لا تعلقی کی شریح حیثیت اس کے ساتھ کی مسائل ہیں تو میں نے ان کو ذرا صبر کی تلقیم کی اور کہا یہ حق محفوظ ہے لیکن ہم جو سب سے زیادہ موضوع پہلے ہیں ہم ان کے پہلے مفتقو کریں گے باقی معاملات دیکھے جائیں گے تو میں حیران ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میرا کبھی تعلق رہا ہی نہیں آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں کہ پہلے تعلق تھا کب خدا کی قسم کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے مجھے تقریر کی دعوت دی بارہا بارہا درخواستے کی لیکن میں صرف ان کے اعتقادی معاملہ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت تھا در بڑ میں نے ان کی دعوت قبول نہیں کی میں ان کے جنسے پہ نہیں گیا میں ان کے گھر نہیں گیا میں نے ان سے رابطہ نہیں رکھا آج وہ بھی لا تعلقی کر رہے ہیں مجھے جن سے کبھی تعلق پسندی نہیں تھا وہ بھی ہیں لا تعلقی ہیں تو اس بنیاد پر میں ابھی یہ موضوع چھیڑنا نہیں چاہتا لیکن میں یہ آج پھر کہہ رہا ہوں سارے لا تعلقی کر جائیں سارے کر جائیں جو رہتے ہیں وہ بھی کر جائیں تو پھر یقیناً اس چراغِ رہ بزرگ کا بھی خدا تو ہے یقیناً یقیناً اس چراغِ رہ بزرگ کا بھی خدا تو ہے اسے بھی مصطفیٰ کی آل کی شفقت نے پھانا ہے مجھے بھی حضرتِ صدیق سے رسمت مجسر ہے میرے دل کو بھی زہرہ پاک سے حاصل اٹھانا ہے یہ میرا ہاتھ بھی پکڑا ہے سید کی ولایت نے میری پہچان میں بھی غوثِ عاظم کا حوالہ ہے شرائط کس قدر تھی بات تھی کتنی شریعت کی یہ رافض بے حیاء نے بات کو کیسے اٹھانا ہے نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے میں وہ جو کہہ رہا ہوں میں تو پہلے کہہ چکا ہوں آج مجھے کیا دکھاتے ہو اپنی پوستے مجھے کیا دکھاتے ہو اپنے لیٹر میں تو پہلے کہہ چکا ہوں نہ نکلے کوئی بھی میری حمایت میں تو کیا غم ہے خدا و مصطفیٰ کے فضل نے مجھ کو سبانا ہے جن کی دین پر پہلا دے رہا ہوں وہ رب وہ رب زل جلال 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 ہوں اس کے فضل سے انشاءاللہ ہم ڈجے رہیں گے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ علیہت حاصل رہے تو ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ 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 اللہ